حریقیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے کوئی اعقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشیں گے یہ این شرک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں ایسا ہی رسول ہوں جیسے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے مجھے کیا خبر کہ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا قیامت کے دن میرے ساتھ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو اول و آخر مغفور ہیں بخشے بخشائے ہیں اول و آخر محبوب ہیں مگر خوف کا اتنا غلبہ خوف اس درجہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں میرا کیا انجام ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں تو میں تمہیں کیا بخشوں گا مجھے اپنی خبر نہیں تو جب انبیاء علیہ السلام یہ کہیں تو ہم اور آپ کون ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بخشندہ کہیں کہ وہ ہمیں بخشیں گے یا وہ ہماری مغفرت کر دیں گے یہ عقیدہ تو گویا ایسا ہے جیسے عیسائیوں میں پادری بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے اس کو بھی وہ لوگ خادر کہتے ہیں اس کے سامنے اتوار کے روز جا کر اپنے گناہوں کی فرست پیش کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بخش دیا اب گویا نجات ہو گئی حالانکہ اسے خود خبر نہیں کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں بعض شخصیتوں میں تو اتنا غلو کرتے ہیں کہ توحید میں خلل کر ڈالتے ہیں اور بعض توحید میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ نبوت کی عظمت میں فرق ڈال دیتے ہیں تو شخصیتوں میں خدای اصاف جو لوگ مانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے سب سے پہلے عیسائیوں نے اصاف خداوندی میں بندوں کو شریک مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ اصاف مانے جو اللہ کے تھے اور کہا کہ دنیا میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مازاللہ اور آخرت میں آسمانوں میں اللہ ہے گویا کہ دو خدا مانے ایک خدا مجسم مانا جو جسم والا اے خدا مجرد خدا مانا جو بلا جسم کے ہیں صفات وہی مانے جو اللہ کی ذات کی ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی علم غائب حاصل ہوتا جو اللہ کو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حکم سے زندہ کرتے ہیں اپنے حکم سے مارتے ہیں حلیہ عزیللہ حلکہ قرآن نے اس عقیدے کا رد کیا جگہ جگہ فرمایا وَأُحِي الْمَوْتَ بِعِذْنِ وَأُحِي الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ آپ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں تو زندہ کی بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا سباب آپ کو بنایا قوت اللہ کی تھی اور اسی طرح آپ کا موجزہ تھا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَا وَالْأَبْرَسَا آپ عبرس کو جو برس زدہ مریض ہوتے تھے اور جو مجزوم ہوتے تھے ان پر ہاتھ رکھتے تو وہ شفا پاتا اب شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے ذریعہ کس کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ آپ کے ہاتھ سے ظاہر کیا بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا اُحِي الْمَوْتَ اور عبرہ عبرہ اکمہ عبرسا اور اندے کو بنا کرتے اور اندے کو مادرزاد اندے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا بینا ہو گیا فرمایا ہم بینا کرتے ہیں عیسیٰ بینا نہیں کرتے بینا کرنے والے تم نہیں تمہارے ہاتھ پر ہم اپنے فعل ظاہر کرتے ہیں یہ موجزہ ہے تو موجزہ جو ہے وہ خدا کا فعل ہوتا ہے نبی کا فعل نہیں ہوتا نبی اگر کسی وقت کوئی موجزہ کوئی موجزہ ظاہر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہاتھ نبی کا ہوتا ہے پیچھے قوت اللہ کی ہوتی ہے اسی طرح کرامت اولیاء اللہ کی ہوتی ہے کرامات اولیاء کے ہاتھ پر بعض اوقات سادر ہوتی ہیں اس میں بھی قوت اللہ کی ہوتی ہے ہاتھ ولی اللہ کا ہوتا ہے ولی اللہ کی کوئی اپنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی تو جس طرح انبیاء انبیاء جو ہیں انبیاء کے ہاتھ پر اگر موجزہ موجزہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے اسی طرح حق تعالی اگر کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کر دیں وہ فائل ولی نہیں ولی کا فعل نہیں فائل اللہ ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی خصوصیت نمائع کر دی جائے تو بہرحال ہر چیز میں فائل حقیقی خالق اللہ جل شانہو ہیں دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا واللہ خلقکم وما تعملون واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے تمہارے افعال کو بھی پیدا کرنے والا ہے تم خود اپنے افعال کو پیدا نہیں کرتے ارادہ کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے تمہارے ارادے پر فیل مرتب ہوتا ہے اس فیل کو اللہ پیدا کرتے ہیں تو اول سے لے کر آخر تک تخلیق اللہ کی چلتی ہے حیو قیوم وہ ہے زندہ وہ ہے تھامنے والا وہ ہے زندگی اتا کرنے والا وہ ہے کوئی زندگی کو تھامنے والا نہیں اگر طبیب دعا دے زندگی ٹھہر جائے وہ سبب بنی بقائے حیات کا لیکن حیات کو باقی رکھنے والا حق تالہ شانو ہوئے دعا ذریعہ بنی تو دنیا میں اسباب ہیں مؤثرات نہیں مؤثر صرف اللہ کی ذات ہیں باقی اس کی قدرت دنیا میں نمائع ہو رہی ہے اسباب کی طرف سے آخرت میں ظاہر ہوگی بلا توسط اسباب کے اولاد اللہ دیتے ہیں سبب انسان بنتا ہے مرد عورت شادی کرتے ہیں ملاب ہوتا ہے اور پھر نو مہینے تک عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے حمل کے بعد حمل وضع ہوتا ہے اب یہ بچہ کس نے دیا دینے والا اللہ ہے سبب مرد اور عورت مرد اور عورت کے استیار میں نہیں کہ وہ بچہ خود پیدا کر سکیں کتنے لوگ وہ بانج ہیں کتنی عورتیں اور مرد بانج ہیں کتنوں کو اللہ نے اتنا دے دیا کھانے کے لئے گھر میں کچھ نہیں لیکن ہر سال بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے بعض لوگ اتنے امیر و قبیر ہیں کہ گھر میں کھانے کے لئے کوئی نہیں کروڑوں اربوں روپے گھروں میں پڑے ہیں لیکن ایک بچہ پیدا کرنے سے کاثر ہیں خود نہیں کر سکتے اسباب اللہ نے بنائے اب حقیقی حقیقی قوت وہ اللہ کی ہے اگر اللہ کسی کو چاہے بیٹا دے بیٹی دے کسی کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے کسی کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے کسی کو چاہے کچھ بھی نہ دے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں یَحَبُ لِمَئِيَ شَاءُ اِنَاسَا جس کو چاہوں بیٹیاں دوں وَيَحَبُ لِمَئِيَ شَاءُ الزُّكُورُ جس کو چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہوں بیٹیاں بھی دوں جس کو چاہوں بیٹے بھی دوں وَيَحَبُ لِمَئِيَ شَاءُ اَقِيمَةُ جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں اس کو بانج رکھوں تو دینے والا کون ہے دینے والا اللہ ہے حلیقیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کی